موسیقی جس کے باعث بے لگام مافیاز نے من مرگزی کے ریٹس مقرر کر کے عوام سے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ گراہ فروشوں نے سبزیوں، فلو، گوش، دال، چاول، گھی، چینی، گوش، دودھ، دہی وغیرہ کے خود ساختہ ریٹس مقرر کی ہیں اور صدقاری نرخناموں پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا جس کے باعث چہلی مصموعی مہنگائی سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں انہوں نے کہا کہ پرائیس میجسٹریٹس اور دیگر انتظامی افسران آٹا تقسیم کرنے میں مصروف ہیں جس کے باعث گراہ فروشوں کو کھلے چھوٹی ملی ہوئی ہے انہوں نے کمیشنر ساہی وال سے مطالبہ کیا ہے کہ گراہ فروشوں کے خلاف کاروائی کر کے صدقاری نرخناموں پر عمل درامت کروایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں کوٹ رادہ کشن کا وقاص تاہل کی ریپورٹ کے مطابق کوٹ رادہ کشن صبح سویر آٹے کے حصول کے لیے آئے شہریوں کے لمبی کتاریں شدید خبز اور دھکمپیل سے دو خواتین بے ہوش ہو گئیں جنہیں پوریٹ آر فائرس کی ون ون ٹو ٹو نے ہسپتال منتقل کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ دو لاکھ آبادی پر مشتمل شہر میں پہلے انتظامیہ کے جانب سے آٹا کے دو پوائنٹ لگائے گئے جو کہ بہت کم تھے لیکن اب انتظامیہ نے ایک پوائنٹ کو بند کر دیا ہے جو کہ اس شہر کے ساتھ سخت زیادتی ہے جس کی وجہ سے رش بہت زیادہ بڑھ گیا ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ گھنٹوں لانوں میں لگنے کے باوجود آدھا نہیں ملتا جبکہ سفارشی بغیر لائن کی آتے سے مستفید ہوتے ہیں شہریوں نے شکوا کرتے ہوئے ڈی سی قصور اور اسسٹنٹ کمیشنر کوٹ راداکیشن سے فوری نوٹس کرنے کی اپیل کی ہے زلہ خوش آپ سے خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی پلوان پنجاب میں مردم شماری جاری ہے تحصیل نورپور تھل کے موضوع پلوان پر آج وردم شماری کی ٹیم عمران اور رزوان کی تربرائی میں مردم شماری کرتے ہوئے گل مسک کے گھر گئی رزوان خانہ پوری کرتے ہوئے عمران اور رزوان محنت اور امانداری سے اپنا کام سرانجام دے رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے بیرو چیف احسان اللہ مروت کی ریپورٹ کے مطابق سردار علی امین خان گندہ پور سابقہ وفاقی وزیر نے اپنے ذاتی خرچے سے مخلع گریبہ مخلع قصابان اور مخلع سرکار فقیری گاہ کے تینوں ٹرانسفارمر بنا کر اس مقدس مہینے میں لوگوں سے دعائے لی اس کے ساتھ سردار علی امین خان فوکل پرسن سناؤلہ المعروف کاکا شاہ گیلانی کا کہنا تھا خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان بیرو چیف احسان اللہ مروت کی ریپورٹ جناب نصار احمد کمیشنر ڈی آئی جی خان ڈیویجن اور جناب منصور ارشور جپری کمیشنر ڈی آئی جی خان نے مفتاد تقسیم کرنے والے مقامات کا دورہ کیا لوگوں سے ملاقات کی اور تقسیم کی عمل کا معاینہ کیا مستحق افراد کی سہولت کے حوالے سے ضروری خدایات موقع پر جاری کی گئیں خبر شامل کرتے ہیں مارے تحصیل ریپورٹر عمران علی خیدری پھڑیار تحصیل ریپورٹر آ پلس ایجڈی نیوز اکارا کے ریپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر ایپیکس گروپ آف پولیجز گیم بائی کیمپس راو رشید کی طرف سے انٹیلیجنس ٹیس میں واضح پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے زینت مارکی میں ایک پربکار تقریب اور افتار پارٹی کا انعقاد کیا گیا راو رشید ڈائریکٹر ایپیکس گروپ آف پولیجز گیم بائی کیمپس کی طرف سے انٹیلیجنس ٹیس میں واضح پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں ایک پربکار افتار پارٹی اور تقریب پسیم انعقاد کیا گیا اس ٹیسٹ بیالے سکولز کے تقریباً تین ہزار سورنٹس نے حصہ لیا پہلے نمبر پر آنے والی سٹوڈنٹ کو موٹر سائیکل اور نگدی انعماد دیئے گئے اور ساتھ ہی ایپیکس گروپ گیمبر کیمپس میں داخلہ لینے پر دو سال میں دو لاکھ روپے سکولرشپ کا اعلان کیا دوسری پوزیشن پر آنے والے سٹوڈنٹ کو نگدی بیس ہزار روپے کا انام دیا گیا تیسری پوزیشن پر آنے والے سٹوڈنٹ کو دس دس ہزار روپے نگد انعماد دیئے گئے باقی تمام طلبہ و طالبات کو شیلڈ سے نوازا گیا اس تقریب میں ممبر کنٹورمنٹ بورڈ اوکارا کینٹ راجم بشر حسین جنجوہ وائس چیئرمنٹ کنٹورمنٹ بورڈ اوکارا کینٹ ملک ندیم انور بھٹی گیمر پریس کلپ اوکارا کینٹ کی ٹیم اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں دیرہ غازی خان سے دویجنل بیورو چیف خالد صدوزائی کمیشنر دیرہ غازی خان دویجن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور آر پیو کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان نے غازی انیورسٹی دیرہ غازی خان کے آٹا تقسیم مراقض کے معاینے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہولیات کے بارے میں آگاہی دی ڈپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان ڈی پیو محمد راشد اور دیگر افسران بھی موجود تھے تفصیلات کے مطابق کمیشنر دیرہ غازی خان دویجن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے غازی انیورسٹی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر اللہ پنجاب سید محسن نکوی نے ڈی جی خان دویجن کے لئے آتے کا کوٹا بڑھا دیا ہے صبح بھر میں جمعہ مبارک کے چھٹی تھی تاہم ہم نے صبح حکومت سے خصوصی درخواست کی اور ڈویجن بھر کے افسران اور عملے نے عوام خدمت کے لئے چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ڈی جی خان دویجن کے تمام سو مراقض میں جمعہ کی چھٹی کے باوجود آٹا تقسیم ہو رہا ہے چار وزنا میں ساڑھے پانچ لاکھ تھیلے کا فوٹا ہے تاہم طلب ساڑھے آٹھ لاکھ بیکس تک ہے طلب کے مطابق آٹے کی تیاری کے لئے فلور ملز کو مکمل گنجائش کے ساتھ آٹا تیار کرنے کے حکمات جاری کیے ہیں غازی انیورسٹی میں آٹے کی تقسیم کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں مرد اور خواتین کے لئے الگ سات ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں جہاں پانچ سے سات منٹ میں پرچی اور دو منٹ میں آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اوز دس منٹ میں شہریوں کو آٹا دیا جا رہا ہے تھانا نور شاہ کا عابد اے ایس آئی نوسر باز گروہ سے ساز باز ہو کر الٹا متاثرین کے خلاف کارروائی کرنے پر تلیا مقامی لوگوں کا جی پیو صاحبات سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق نوسر باز عورت جو سادہ لوگوں کو شادی کا جانسہ دیکھر لاکھوں بٹور کی ہے تھانا نور شاہ کی خوالات میں بند ہے کوڑے شاہ زیری کی رہائشی اختر نامی شخص چوبیس مارچ دوہزار تیس کو اس نوسر باز عورت سے شادی کی لیکن اگلے ہی دن پچیس مارچ دوہزار تیس کو نقدی اور زیورات لے اڑی اہل خانہ نے جانچ پر تال کی تو پتا چلا کہ چند روز قبل بھی اسی گاؤں میں نوسر باز عورت شادی کر کی آئی اور نقدی اور زیورات لے اڑی آج پھر اختر کے گھر پہنچی بیس ہزار ہرچہ کا لینے تو اہل حلاقہ نے پولس تھانا نور شاہ کو اطلاع دی اور تھانا بند کروا دیا عابد اے ایس آئی نے درخواست طلب کی کارروائی کے لیے لیکن اے ایس آئی نے درخواست کو ٹیک تک نہ لگوا ہے اور الٹا درخواست دہندہ کو بٹھا کر ایف آئی آر دینے کی کوشش میں لگ گیا ذرائع سے معلوم ہوا کہ عابد اے ایس کا اس نوسر باز عورت سے گہرے مراسم ہے اور نور شامی اس کو فراڈ کرنے میں چلٹر فراہم کرتا ہے یہ ایس آئی کا اصل حقائق پر پردہ ڈال کر فراڈ کے وقوعے کو ہی ختم کرنے کی کوشش میں لگ گیا ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الٹا تینوں پر تین سو اکتر اے بی کی ایف آئی آر دینے کی کوشش میں تاکہ اصل حقائق کو چھپایا جا سکے مقامی لوگوں کا دی پیو ساہی وال فیصل شہنزاد سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ اور اس بدونوان اے ایس آئی کے خلاف کاربائی کرنے کی بھی اپیل خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ملک قاسم علی سکھلا تحصیل رپورٹ نگران صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور بیریسٹر سید اسفر علی ناصر نے ساہی وال میں گزشتہ روز مفتا تقسیم سینٹر پر زخمی ہونے والی قواتین کی آیادت کے لیے ٹیچنگ ہسپتال ساہی وال کا دورہ کیا انہوں نے آسی ای وارڈ میں سیرے علاج قواتین کی تیمارداری کی اور لباہکین سے علاج کی سکولیات بارے دریافت کیا کمیشنر ساہی وال ڈیویجن شویر لقبال سید آر پیو محبوب رشید ڈی پیو فیصل شہزاد پرنسپل ساہی وال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر عمران خاصن غان اور ایم ایس ساہی وال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر مشتاک احمد سپرابیس موقع پر موجود تھے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عمران خاصن خان نے سبائی وزیر کو بتایا کہ گزشتہ روز واقعے میں زخنی ہونے والی چوبیس خواتین میں سے بائیس کو طبیعی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ دو خواتین زیرے علاج ہیں سبائی وزیر نے ہسپتال کی امرجنسی اور بلیڈ بین کا بھی دورہ کیا ہسپتال میں زیرے راج مریضوں سے علاج معالج کی سہولیات بارے دریافت کیا بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبائی وزیر اقاف مذہبی امور بیلیسٹر سید اسپر علی ناصر نے کہا کہ گزشتہ روز افسوسناک واقعے میں وفات پانے والی خاتون کے لواحکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اس افسوسناک واقعے کے انکوائری کے لئے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو شفاف انکوائری کے بعد حقائق سامنے لائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ حفومت کی جانت سے غریب عوام کو مفتادے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے جو پچیس رمضان تک جاری رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے تمام سینٹرز پر انٹری پوائنٹس بڑھا دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے جانے سے معذور افراد بزرگوں اور خواتین کے لئے الہدہ انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام سینٹرز پر ہیلتھ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں کارڈیک اور بلیڈ پریشر سمیت دیگر ادوائیات وفرمندار میں فراہم کی گئی ہیں کیونکہ انسانی زندگی سب سے اکیمتی ہے خبر شامل کرتے ہیں گھکڑ منڈی سے ناصر شہزاد کی ریپورٹ کے مطابق میر صدر پی ٹی آئی گھکڑ احسان چکس کے چیف ایگزیکٹیف عثمان انوارانہ ان کے بھائی احسان انوارانہ اور سابق ناظر یو سی گھکڑ سجاد حیدر رانہ نے مقامی باجوہ مارکی میں پر تکلف افتار ڈینر کے تمام کیا اس میں کاروبار شخصیات کے علاوہ سیاسی امائی دین سماجی اخباب مذہبی رہنماؤ صحاف نور علاقہ معززین کی قصیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤ چودری محمد احمد چتھا پی پی ترپن ٹکٹ ہولڈر چودری جمال ناصر چیما سابق ایم این اے وزیر مملکت چودری انتیاز صفدر وڑائچ ولیدو رحمان برٹ وسیم یاکو برٹ آتف افتاخار سید شاہ حسین نے بھی شرکت کی یہاں گیاں مرکابلے ذکر ہیں میزبان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے لیکن دینر میں پاکستان مسلی دون پاکستان پی پلس پاٹی کی مقامی قیادت دی سی کالونی کے دونوں متحارب دھڑوں یونٹی گروپ فاؤنڈر گروپ تمام امیدواروں نے بھی دینر میں شرکت کی پل تقلیف اور اپسرے دینر کے اختتام پر بیزبان عثمان انور ران انگی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ٹپورٹ کر رہے ہیں خالق صدو زئی دیویجنل بیرو چیف دیرہ غازی خان سے دیرہ غازی خان دیویجن میں اب تک آٹے کے تین لاکھ تراسی ہزار 644 پھیلے فقسین کر دیئے رہے ہیں کمیشنل ڈاکٹر ناصر محمد بشیر نے آر پیو کیپٹرن ریٹائیڈ سجاد حسن خان کے ہمراہ غازی یونیورسٹی کے آٹا تکسیم سینٹر کا معاینہ کیا جبتے کمیشنل مہر شاہد زمان ڈی پیو محمد راشد اور پیو کے موجود تھے تفسیرات کے مطابق کمیشنل ڈی جی خان دیویجن دیویجن ڈاکٹر ناصر نے پورٹ دشیر کی پیلے مگرانی آٹے کے شفاف تکسیم جاری ہے چارہ از باقے ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے غازی یونیورسٹی میں آٹا تکسیم سینٹر کا معاینہ کرتے ہوئے پہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں ہر مستحق خاندان کو مفتاتہ ملے گا کمیشنل ڈاکٹر ناصر محمود بشیر عوام کا سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں آٹا سیل پوائنٹس پر تیانات عملے کے ساتھ تعاون کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں دھاڑر سے ہمارے نمائندے نازر عبدو کے مطابق وارڈ نمبر پانچ محلہ باغات کے فاروقیہ سٹریٹ گوشہ گلی کے مناظر ہیں اگر بارش ہو بھی چائے تو ایک ماہ سے زائے درستہ تک اس گل میں بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے اور اہل محلہ اس پانی سے ہو کر بازار اور بچے بھی اسی پانی سے گزر کر سکول جاتے ہیں جس سے اہل محلہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ویسے تو کئی گلی محلوں میں ٹف ٹائر یا روڈ بنوائے مگر ہر روڈ میں ہر روڈ میں اس گلی کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے جس سے یہ گلی روڈ سے پانچ فٹ نیچے ہو جانے کے وجہ سے پانی کا نکال نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے یہاں پانی کھڑا رہتا ہے گزشتہ دنوں بھی بارش سے ابھی تک گلی میں بارش کا پانی کھڑا ہے اسی سے گزر کر روزردار مسجد میں نواز اور ترابی پڑھنے جاتے ہیں جس سے اہل محلہ شدید پریشان ہیں اہل محلہ کا چوئی میں موسیبل کمیٹی سید فرید شاہ دوپاسی ایم ٹی اے کچھی سردار یار مخامدرین صاحب سے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے اس گلی میں روڈ اور نالی بنوائی جائے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک شکو پورا سے ہمارے ویرو چیف پنجاب آپلس نیونز عبدالسائیب کی ریپورٹ کے مطابق خان کاہ دوگران ڈی سی شکو پورا نے خان کاہ دوگران فری آٹا پوائنٹ کی زبردست کارکردگی پر اے سی سفدر آباد آصف اقبال تحصیل دار تنویر حسین چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی رانہ اسلم اور ایسے چو جمین بھٹی کی کعوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل بھر میں خان کاہ دوگران فری آٹا پوائنٹ پر بغیر کسی دھکم پیل اور بغیر کسی شکایت کے ہر اہل فرڈ اور گھرانے کو آٹا مل رہا ہے انتظامیہ کے علاوہ عملے کے دوسرے ملازمین بھی انتہائی مانداری اور لگن کے ساتھ عبادت سمجھ کر اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں ہماری اولین ترجی ہے کہ رمضان مبارک کے اختتام سے پہلے پہلے ہر گھرانے تک فری آٹا پہنچے مجھے انتہائی ہوشی ہوئی ہے کہ چیف آفیسرانہ اسلم رات گئے تک اپنے عملے کے ہمراہ فری آٹا سپلائی کے لئے موجود رہتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر ریپران علی حیدری پڑے آر تحصیل ریپورٹر آف پلس ایسٹی نیوز اوکارا سے دیپالپور اور گردو نواہ میں گرد چمک کے ساتھ شدید مستدار بارش موسم خوشکوان نشیبی علاقے زریاب خالیاں بارش اینگلنم کی تیار فصل کے لئے نقصان دے ہیں ذریع ماہری دیپالپور اور گردو نواہ میں گرد چمک کے ساتھ شدید مستدار بارش ہوئی جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زریاب آگے بارش کے باعث موسم تو خوشکوار ہو گیا لیکن گردو کی تیار کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے ذریع ماہرین کے مطابق بارشوں کے باعث چالیس سے پچاس فیصد کھڑی فصل گل چکی ہے بارشوں کا سلسلہ جنی چلتا رہا تو یہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے جس سے نہ صرف ملک میں گندم کی پیداوار میں کمی واقع ہوگی بلکہ کہت سالی کا بھی شدید خطرہ ہے خالی اموستاد دھار تیز بارش کے پیشے نظر گندم کے ساتھ ساتھ مقائی کی فصل کو بھی نقصان پہنچنے کا خطشہ ہے حبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر رمضان علی خیدری پھڑی آر تحصیل ریپورٹر آ پلس ایس ڈی نیوز و کارا ادیا گیمر بارش کی وجہ سے گیمر پھاتک پر بارش کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا پھاتک کا روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور روڈ پر چارے والوں اور پھیرے والوں نے بھی قبضہ جمع کر لوگوں کے مشکلات میں مزید اطافہ کر دیا ہے گیمر کے شہر 51 ترپن جو آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا گاؤں ہیں جس کو الیکشن کے دنوں میں خاصی احمد ملتی ہے 51 ترپن کے ووڈ کاسٹ کی تعداد کم از کم دنوں میں کیچڑ اور لوگوں کا گرنا معمول بن جاتا ہے روڈ خراب ہونے کی وجہ سے بزرگ اور سکول کے بچوں کا گزرتے وقت گرنا اور زخم ہونا معمولی بات بن گئی ہے پہلے علاقہ نے علا حکام اور وزیر علا پنجاب اور ظلہ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور روڈ کی تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ٹانگ بیرو چیف احسان علم مروت کی ریپورٹ ٹانگ سٹیشن روڈ نیو سبزی ملڈی کو جانے والا راستہ پانی کی نظر ہو گیا جسے ملڈی کو مال لانے والی گاڑیوں کا راستہ نہ ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ساتھ مدھروں کی عوام کی بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے واضح رہے کہ یہ راستہ جے یو آئی کے آفس پا بھی جاتا ہے عوام کا کہنا ہے ایم این اے ایم پی اور ڈیپری کمیشنر ٹانگ سے اپیل ہے اس راستے سے اس کے ویرو چیف عبدالخالق چاندیو سندی ادبی بورٹ کے چیئرمن مخدوم سعید الزمان آتف نے پیر حسام الدین راشدی کی برسی کے موقع پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا پیر حسام الدین راشدی تاریخ تحقیق علم اور عدد کی دنیا کی اس عظیم حسیوں میں شمار ہوتے ہیں وہ فارسی عربی اردو زبان کے عالم تھے مخدوم سعید الزمان نے کہا کہ پیر حسام الدین راشدی حقیقتوں کے تلاش اور جھوٹ کے دشمن تھے سامنے تنقید سے محبت کرتے تھے پیر حسام الدین راشدی جیسے عالمی میار کا سندھی تاریخ تان گزری ہوئی ایک صدی میں بھی پیدا نہیں ہوا ہے شجابات سے خندر شامل دیتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیو بنانے کے لیے روڈ بلوک کرنے پر ڈاکر ابراہیم کے ڈرائیور کو گرفتہ کیا گیا اور غلطی کے اطراف پر چھوڑ دیا گیا واقع سے مطالق حبریں حقائق کے برحیلاف ہیں ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمیشنر شجابات ڈاکٹر فیاض علی جتالہ نے میڈیا کو گریفنگ دیتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ابراہیم انساری کا ڈرائیور روڈ پر گاڑی روک کر چند لڑکوں کے ساتھ ٹک ٹوک بنا رہا تھا اور روڈ بلوک کر رکھا تھا جس پر اسے گرفتہ کیا گیا تاہم غلطی کے اطراف پر اسے چھوڑ دیا گیا انہوں نے کہا کہ واقع سے متعلق شائع ہونے والی حبریں حقائق کے برحیلاف ہیں خبر شامل کرتے ہیں ٹانگ سے بیروچی فیسان علیہ مروت کی ریپورٹ کے مطابق ٹانگ سابق ایمین نے داور خان کنڈی کا ٹانگ سٹی کا دورہ ٹانگ سٹی میں ورکرو سے ملاقات کی اور مختلف جگہوں پر فاتح خانی ادا کی بولا خان کنڈی، امران درانی، شیر جھنگ اور تیمور گنڈا پر بھی ہمرا تھے